بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کے اندر بہت امپورٹنٹ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ امپورٹنٹ بھی ہے اور بہت ضروری بھی ہے آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا جو پاکستان اور سعود افریقہ کے درمیان میچ کھیلا گیا ہے اس کے اندر ہارش سوہیل نے جو اننگ کھیلی ہے 59 بال پہ 89 سکور گئے ہیں دوستو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے یہ ایک تماشا ہے پی سی بی کے مو پہ پی سی بی کے چیئرمن کے اوپر پی سی بی کے جتنے بھی منجمنٹ کے لوگ ہیں جو سیلیکشن کمیٹی کے لوگ ہیں ان کے مو پہ تماشا ہے کیونکہ پی سی بی والوں نے شویب ملک کو ترجیح دی تین میچوں کے اندر شویب ملک کو کھلایا گیا لیکن شویب ملک کی پرفارمس بلکل زیرو رہی ہے کوئی بھی اچھا میچ نہیں کھیل سکا ہے کیوں کس کی وجہ سے صرف حارت سوہیل کو انہوں نے باہر بٹھایا اور شویب ملک کو اندر میچ کھلایا دوستو اگر یہی حارت سوہیل پہلے میچوں کے اندر کھلایا جاتا ہے حارت سوہیل کی پرفارمس آپ نے آج کی ٹیم کے آج کے میچ کے اندر دیکھی ہے کتنی زبردست پرفارمس کھیلی ہے کتنے زبردست سٹروکس بنائے ہیں چوکے مارے ہیں چھکے مارے ہیں اور 59 بال پہ 89 رنز کی ہیں یہ بات ہوتی ہے جب آپ پی سی بی کے اندر کالی بیڑوں کو لے کے آ جاتے ہیں جب کالی بیڑیں اس طرح کی مینجمنٹ سیلیکشن کمیٹی کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں وہ پھر امام الحق جیسے اپنے بانجے اپنے بتیجوں کو صرف پروانٹ کرتے ہیں صرف انہی کو سیلیکٹ کرتے ہیں میچ کھیلنے کے لیے نہ کہ اس بندے کو جو بیچارہ غریب جس کی کوئی سفارش نہیں ہے جس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے جس کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے وہ بیچارے باہر صرف نیٹ پریکٹس میں پریکٹس کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے آج کی جو میچ ہوا ہے ساؤتھ افریقہ اور پاکستان کے حلاف اس کے اندر آپ نے ہارت سوہل کی باڈی لنگویج دیکھی ہوگی وہ بیچارہ معصوم سا اور بڑا وہ جو شیلے انداز میں اس نے کوئی سیلیبریشن نہیں کی اپنی ففٹی کی بہت کیوں کیوں کہ اس کو یہ دکھتا کہ ورلڈ کپ کے میچوں میں مجھے باہر بٹھا کے اپنے بانجوں کو بتیجوں کو شویب ملک کو اور یہ ایسے ویسے لوگ سارے انہوں نے اپنی ٹیم کے اندر کھلائے ہوئے تھے اگر یہ ہارت سوہل پہلے میچوں کے اندر بھی ہوتا تو پاکستان اس وقت اس سیچویشن پہ نہ ہوتا کیوں کہ پاکستان کو سب سے بڑا نقصان اس کے میڈل آرڈرز کے اندر ہوتا ہے جب شویب ملک انڈیا کے خلاف زیرو پہ اوٹ ہوا تھا اس وقت اگر ہارت سوہل ہوتا تو ہارت سوہل وہاں پہ وکٹ پہ رکتا تھوڑا سکور بڑھا دیتا چیزنگ کے اندر مدد کار دیتا سرفراز کی یا دوسرے کسی پلئر کی لیکن اس کو نہیں کھلایا گیا دوسرے نمبر پہ میں تعریف کروں گا بابر آزم کی بابر آزم ہیز بین پلیڈ آؤٹ سٹینڈنگ کریکٹ بہت زبردست کھیلہ ہے کیونکہ بابر آزم نے جو میرے خیال میں سیونٹی رنز کی اننگ کھیلی ہے ایکزیکٹ فکر مجھے یہاں سیونٹی رنز کی اننگ اس نے کھیلی ہے بہت زبردست اننگ کھیلی ہے اس نے اور کنسسٹنسی کے ساتھ کھیل رہا ہے اس طرح اگر جو ہمارے پاکستانی پلیئرز ہیں اس طرح کھیل کے آگے جائیں گے اس طرح کنسسٹنسی دکھائیں گے تو کیوں ہماری ٹیم پیچھے رہے گی ابھی ساؤدھ افریقہ کے درمیان ساؤدھ افریقہ بیٹنگ کر رہا ہے پاکستان نے بیٹنگ کر لی ہے تین سو آٹھ رنز بنائے ہیں جو کہ بہت ہی ایک اچھا ٹوٹل ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ میچ کے اندر جو نیکسٹ اننگ ہے ساؤدھ افریقہ اس کو چیز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستانی بالنگ کتنا کامیاب رہتی ہے وہاں پہ تو دوستو جیسے ہی آگے اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے بہت بہت لاب اور بہت بہت کیر آپ کے لیے ٹل دن ٹیک کیر اللہ حافظ بائے بائے